وَالْعُمْرَةَ لِللَّهِ صدق اللہ مولانا العظيم قَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ فِي شَعْنِ حَبِيْبِهِ وَنَبِيْهِ مُخْفِرًا وَآمِرًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَصَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ انتہائی عزت و احترام کے لائق علماء کرام بہتی محبتوں اور شفقتوں کے لائق جملہ برادرانِ دین و ملت عالمی دارانور الاسلام حافظ آباد کے زیر احتمام درسِ قرآن و حدیث کی مبارک نشست مبارک محفل جس میں ہم سب حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں اللہ رب العزت ان تمام احباب کو منتظمین معاملین کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اس مبارک درسِ قرآن و حدیث کی تقریب محفل کا احتمام انتظام کیا اور جن کی کابشوں کوششوں اور محنتوں سے آپ سب حضرات اس محفل میں حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ و سمام احباب کو جزائے خیر اور جزائے کامل عطا فرمائے جیسا کہ آپ کے ان میں ہے کہ آج کے درسِ قرآن و حدیث کا عنوان موضوع ماہِ ذلحج کی نسبت سے حج اور قربانی ہے اس موضوع پر کچھ بزارشات عرض کرنے کے لئے میں نے قرآن مجید میں سے چوتھے پارے کی سورہِ آلِ عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا آلِ اللہ علیہ السلام کہ اللہ کے نزدیک و سندیدہ دین دینِ اسلام ہے اور اس پورے دینِ اسلام کی عمارت جو ہے وہ پانچ ستونوں پر قائن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنیہ الاسلام و حلاء خمس اسلام کی بنیاد جو ہے وہ پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے اسلام کے پانچ اہم ستون ہیں جن پر اسلام کی پوری عمارت قائن ہے ان میں پہلا رکن ہے شہادتِ توحید اور شہادتِ رسالت عام اور سادہ زبان میں اسے کہتے ہیں کلمہِ طیبہ پر ایمان رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کہ اس بری کائنات میں اللہ رب العزت کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری اور سچے رسول ہے اس بات کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا یہ اسلام کا پہلا رکن ہے دوسرا رکن ہے اقامتِ صلاة نواز کو ظاہری اور ماتنی آدھا حج یہ اسلام کا پانچوہ اہم ترین رکن ہے حج جو ہے وہ ساری زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے اور وہ بھی صرف صاحبِ استطاعت پر جو صاحبِ استطاعت نہیں ہے اس پر حج فرض ہی نہیں ہے جو صاحبِ استطاعت ہو اس کو پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا جو ہے وہ فرض ہے جس طرح نماز کسی جگہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جب وقت ہو جائے زکاة جہاں چاہے ادا کر سکتے ہیں روزہ جہاں بھی ہوں رکھ سکتے ہیں لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے مقامات بھی اور جگہیں بھی متعین اور مقرر فرمائی ہیں اور ان کے لئے تاریخیں اور ایام کیوں ہیں وہ بھی مقرر فرمائے جیسا کہ قرآن مدید میں فرمایا الحج اشہرم معلومات الحج اشہرم معلومات کہ حج کے مہینے متعین ہیں معلوم ہیں مقرر ہیں تو حج کے تین مہینے جو ہیں مفسرین اکرام نے فرمایا وہ شبوال ہے زقاد ہے اور زی الحج کے دس دن جو ہیں انہیں ایامیں حج میں شمار کیا گیا اور ان دو مہینوں کو اور دل حج کے دس دنوں کو حج کے مہینوں میں شمار کیا گیا الحج اشہرم معلومات جس نے اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے حج کا ارادہ کر لیا حج کی نیت کر لی اپنے اوپر اس نے حج کو فرض کر لیا تو فرضیت حج کے بعد تین چیزیں قطی طور پر اس شخص پر حرام ہو جاتی ہیں فَمَن فَرْضَ فِيهِنَّ الْحَجَّةَ فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَّةَ رَفَس کہتے ہیں کوئی بھی بے حیائی کی بات کوئی بھی ایسی بات بشر و حیات سے یہ میار سے گری ہوئی ہو اشارتاً کنایتاً ایسی گفتگو کرنا ایسی بات کرنا وہ بھی ممنوع ہو جاتی ہے وَلَا فُسُوقَ فُسُوقَ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی حج کی نیت و ارادے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی نافرمانی اور حکم عدولی جو ہے یہ بھی حرام ہو جاتی ہے اور تیسری بات ہے وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَّةَ کہ جس نے اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا ہے اس پر لڑائی جگڑا اور ہر قسم کا فتنہ و فساد جو ہے اس کے لیے حرام اور ممنوع ہو جاتا ہے ان تینوں باتوں کو سمجھنے کے لیے میں عرض کروں گا کہ بیس سے تیس لاکھ افراد حج بیت اللہ شریف کے لیے جمع ہوتے ہیں لیکن کہیں بھی کوئی جگڑا کہیں بھی کوئی لڑائی اور دنگا فساد جو ہے کبھی بھی دیکھنے میں نہیں آیا یہ اسلام کے نظام عبادات میں سے حج ایک ایسی عبادت ہے جو وحدت انسانیت کی مظہر ہے پوری دنیا کے لوگ مختلف زبانیں بولنے والے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے اور مختلف زبانیں بولنے والے جب ایرام بان کر مکہ مقرنمہ سے منع میں پہنچتے ہیں منع سے میدانِ عرفات میں جاتے ہیں میدانِ عرفات سے مزدلحہ میں آتے ہیں وہاں سے پھر منع میں آتے ہیں تو ان ایامِ حج کے اندر سب کا لباس بھی ایک ہوتا ہے سب کی زبان بھی ایک ہوتا ہے آج لوگ جو احترامِ انسانیت کا ڈنڈورہ پیٹتے ہیں اور انسانیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں اسلام انہیں دعوتِ غور و فکر دیتا ہے کہ دنیا کے کسی مذہب کے ادر وہ تصور نہیں پایا جاتا جو بہدتِ انسانیت کا تصور جو ہے دینِ اسلام میں پایا جاتا ہے جن لوگوں نے جن لوگوں نے حج کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ آپ اپنے پاس بیٹھنے والا حجی جس کی زبان آپ کی نہیں ہے اور اس کی زبان آپ والی نہیں آپ اس کی بات کو نہیں سمجھ سکتے لباس ایک جیسا نہیں ہے لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جس نے پوری دنیا میں اسلامی تعلیمات کا جو نقطہ کمال ہے اس کو اجاگر کیا ہے کہ دو انسلی چادریں کفن نما کفن نما انسلی دو چادروں کے اندر ہر حاجی ملبوس نظر آئے گا اور ہر ایک آپ دیکھیں گے کہ سر سے ننگا ہے کیونکہ احرام میں سر ڈھاپنا منع ہے ننگے سر سبھی ہیں انسلی دو کفن نما چادروں میں ملبوس ہیں پاؤں کی جوڑ کی ہڈی سب کی ننگی ہے اور سب کی زبانوں پر ایک ہی تنانہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریق لکا لبیک ان الحندہ والنعمت لکا والملک لا شریق لکا لباس بھی ایک ہے سب کی زبان بھی ایک ہے اور حرم شریف میں جب نماز کا منظر دیکھتے ہیں تو دیکھئے کوئی ہاتھ باندھ رہا ہے کوئی چھوڑ رہا ہے اس اختلاف کے ہوتے ہوئے بھی جو اسلام نے تصفر دیا ہے وہ اس ابان ماس کی عبادت کو دیکھے تو اجاگر ہوتا ہے قیام کے اندر سبھی قیام میں ہیں رکوع میں دیکھے تو سبھی رکوع کے اندر ہیں سجدے میں دیکھے تو سبھی سجدے کے اندر ہیں وحدت انسانیت کا جو تصفر اسلام نے دیا ہے پوری دنیا کے نظاموں کے اندر کسی نظام کے اندر بھی وحدت انسانیت کا وہ تصفر نظر نہیں ہے اختلاف مصلق کے باوجود اور اختلاف فقر کے باوجود قیام میں نظر ڈالیں تو تمام نوازی قیام میں ہیں رکوع میں دیکھے تو سبھی رکوع کے اندر ہیں سجدے میں دیکھے تو سبھی سجدے کے اندر ہیں تو اسلام نے یہ حج کا جو ہمارے اوپر فرضیت کی گئی حج کی صاحبِ استطاعت لوگوں پر اور وہ بھی ساری زندگی میں ایک مرتبہ صاحبِ استطاعت پر کر رہا ہے اب اس حج کی احبیت کو سمجھنے کے لیے دو باتیں میں ارز کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ حج کا لفظی معنی ہے ارادہ کرنا حج کا معنی ہے ارادہ کرنا اور شریعت کی اسطلاح میں حج کا معنی اور مفہوم و مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنوطی اور عبادت کی نیت سے بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلیم کی ہوئے طریقے کے مطابق مناسط کے حج ہیں وہ ادا کرنا ساری زندگی میں چونے ایک مرتبہ وہ بھی صاحبِ استطاعت پر فرض ہے لیکن اتنی اہم ترین عبادت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہو حج کرنے اس کے باوجود حج نہ کرے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چاہے وہ یہودیوں کے مرے چاہے عیسائیوں کے مرے مجھے اس کا کوئی افسوس اور کوئی اندشاد ہے اتنی اہم عبادت ہے کہ آج فرض ہے لوگ حج نہیں کرتے تو حضور نے ان کے لئے وعید ارشاد فرمایا جہاں وعید بیان کی گئی وہاں اتنی اہم ترین عبادت ہے کہ اس کی جذا بھی بیان کی گئی کہ حج کرنے والا جب حج کر کے فارغ ہوتا ہے مناسط کے حج کی تکمیل کر لیتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو تو اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا حج کرنے والا حج کرنے کے بعد ایسے پاک اور صاحب ہو جاتا ہے جس طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس پر حج فرد زیاد نہیں کرتا چاہے وہ یعنیوں کے مرے چاہے وہ عیسائیوں کے مرے مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا سورہ آل امران کی آیت نمبر سیتانوے میں حج کی فرضیت کا ذکر کیا گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ اللہ کے لیے لوگوں پر حج البعید بیت اللہ شریف کا حج کرنا اللہ کے لیے لوگوں پر فرض کیا گیا تو یہ جو حج فرض کیا گیا ہے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُنْ عَنِ الْعَالَبِينَ فرضیت حج کے بعد جو حج نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے غنی ہے وہ تو بے نیاز ہے قرآن و حدیث سے یہ بات واضح ہو بھی کہ حج نہ کرنے پر اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی کے جو عقام ہیں وہ واضح دین کے اندر بیان کیے گی اب حج بیت اللہ شریف آپ اخبارات میں بھی دیتے ہیں مضامین میں حج بیت اللہ شریف بیت اللہ شریف کا حج تو جس بیت اللہ کا یہ حج کیا جاتا ہے خانہ کعبہ اس کی عظمت اللہ رب العزت جل مائد القریم نے خود قرآن مجید میں بیت اللہ کعبت اللہ کی عظمت کو اجاگر فرمائے اور چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر چھانمے میں اللہ کریم نے اپنے گھر کی عظمتوں کا تذکرہ کیا فرمائے اِنَّ اَوْوَلَ بَيْتِمْ وَدِعَ لِلنَّاسِ پہلا گھر پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا دیا تاکہ وہ اللہ کی عباد عظیبِ بکہ تھا یہ وہی گھر ہے جو بکہِ مکرمہ میں ہے جو مکہِ مکرمہ میں ہے قاضی صنعہ اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شہرِ بکہ کا دوسرا نام بکہ ہے شہر ایک ہی ہے اس کے دو نام ہیں ایک بکہ اور ایک بکہ لَلَّذِی یہ وہی ہے یہ بکہ تھا جو مکہِ مکرمہ میں ہے مبارکاً یہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے مبارکاً بڑا ہی برکتوں کا حامل ہے بڑی ہی برکتیں اس گھر میں رکھتی ہیں فیہِ آیاتم بینا اس میں اللہ کی واضح نشانیاں ہیں اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی کا ذکر ایک آیت کا ذکر اس آیتِ مقدسہ میں کیا گیا ہے فیہِ آیاتم بیناتم مقام و عبراہی اس بیت اللہ میں اللہ کی واضح نشانی ہیں ان میں سے ایک عظیم نشانی وہ پتھر ہے جسے مقامِ عبراہیم کا نام دیا گیا ہے اور یہ وہ پتھر ہے جس پر خلیلاللہ کے قدموں کے نشان ثبت ہے مقام و عبراہیم جو لوگ نسبتوں کے قائل نہیں ہیں تبرکات کی اہمیت کا سرے سے انکار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے میں سوالیاں نشان بن کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ یہ پتھر ہی تو ہے مہد پتھر مگر یہ عام پتھر نہیں ہے یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر جتوالنبیہ خلیلاللہ علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی تھی اس پتھر کی نسبت خلیلاللہ کے قدموں کے ساتھ ہو جس میں وہ پتھر جسے مقام عبراہیم کہتے تھے اس میں نسب ہے اور اس پتھر کو اللہ نے عزت کیا وقشی مقام کیا دیا مرتبہ کیا دیا عابرو کیا دیا قرآن سے پوچھے تو قرآن فرمتا ہے جو بھی میرے بیت اللہ کا تواف کرے گا تواف کرنے کے بعد واجب تواف کے جو نفل پڑے جائیں گے اللہ کا حکم ہے جہاں میرے خلیل کے قدم لگے ہیں اسے مسلح بناؤ اسے جائے نماغ بناؤ اسے جائے نماغ بناغ سامنے وہ پیتل کا حجرہ ہے جس میں مقام عبراہیم ہے اسے سامنے رکھ کر لوگ نفل پڑھتے گئے بھئی خلیل اللہ کے قدموں کے نشان کی برکتوں کا یہ عالم ہے تو خلیل اللہ کے اپنے وجود کی برکتوں کا دادہ کون کر سکتا ہے یہ تو باعث قدموں کا نشان ہے یہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا اور اس پر خلیل اللہ کے قدموں کے نشان سبت ہو گیا فیہی آیاتم بیناتم مقام عبراہیم ومن دخلہ کان آمنا جو اس حرم مکہ میں داخل ہو گیا بیت اللہ شریح میں حرم شریح میں داخل ہو گیا کان آمنا عبض نے اپنے آپ کو محفوظ کر دی یہاں میں دو باتیں بڑی پیاری آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسے حفظہ بات میں بیشیوں مفجدیں ہیں تو کوئی آدمی پوچھے جناب کسی پرانے بزرگ سے کہ آسانو اے گل دستو حفظہ بات بھی سب تو پہلی مفجد کری جڑی بڑی سی تو بھئی جب سوال آئے گا تو سوچنے پر بندہ مجبور ہوگا کہ یہ تو پرانی تاریخ ہے کون بتائے گا کہ حفظہ بات میں پہلی مفجد کون سی بنی تھی لیکن قربان جائیں آمنا کے لال کا مقام اور مرتبہ پوچھنے والا ابو ذرگفاری ہے اور سعی بخاری میں کتاب الانبیاء میں چالیس میں باپ بھی یہ حدیث شریف ہے سیدنا ابو ذرگفاری رضی اللہ عنہ حضور سے پوچھتے ہیں آقا یہ روح زمین پر جو کروڑوں مساجد اس وقت ہیں تو صحابہ کرام میں سے ابو ذرگفاری نے یہ مسئلہ پوچھ کر ہماری معلومات میں اضافہ کروا دیا ہمارے ایمانوں کو جلا بخش لی کہ آقا یہ بتائیے کہ روح زمین پر سب سے پہلے بننے والی مسجد کون سی ہے بھئی حضور فرماتے کہ بھئی مجھے کیا پتہ ہے کون سی مسجد پہلے بننے والی اگر علم نہ ہو تو لاعلمی کا احضار کیا جاتا ہے لیکن حضور کیا فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے کہاں سب سے پہلی مسجد جو خدا کی دردی پر بنی تھی وہ خانہ کعبہ ہے وہ بیت اللہ ہے وہ مسجد حرام ہے وہ مسجد حرام ہے اب اسی سوال پہ بس نہیں دوسری مسجد جو روح زمین پر خدا کی دردی پر بنی وہ مسجد اپسا ہے بات ختم ہو جانی چاہیے مگر صحابہ سوال نہ کرتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے ہمیں حاصلہ کتنا ہے تو جو حضور کے علم پر اعتراض کرتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ سرکار نے یہ جواب دیا کہ میں اس وقت تھا مجھے کیا پتہ کتنا ہے سرکار نے برجستہ فرمایا ادھر سوال ہوا ادھر آمینہ تلال جواب دیتے ہیں فرماتے ہیں ابو ذر غفاری دونوں مسجدوں کی تعمیر میں فرق چالیس برس کا ہے مسجد حرام کے چالیس برس بار مسجد اپسا بری مسجد اپسا بری مسجد حرام کے مہمار اول بیت اللہ کے خانہ نعبہ کے مہمار اول سب سے پہلے بنانے والے حضرت آدم علیہ السلام اور مسجد اپسا کے بنانے والے حضرت آدم علیہ السلام کے کوئی فردند ہے یہ آدم علیہ السلام کی بیٹے نے مسجد اپسا بنایا یہ دو مسجد ہیں جو روح زمین پر سب سے پہلے تھے اور یہ دونوں مسجدوں کی امارتیں جو حضرت آدم نے تعمیر کیا بیت اللہ آپ کے بیٹے نے مسجد اپسا بنائی حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک طوفان نوح آنے تک سہلاب آنے تک یہ دونوں مسجدیں قائم تھی جب طوفان آیا تو دونوں مسجدوں کی امارتیں منحدب ہو گئی سہلاب کی نظر ہو گئی پھر حضرت سیدنا ابراہیم خلی اللہ علیہ السلام کا دور آیا حضرت ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرو کیونکہ حج سارے کا سارا حج کے تمام مناسق عمال اور افعال یہ یادگار ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی یہ حج کے مناسق میں شامل ہے قربانی حج کے مناسق میں ہے البتہ اسے پھیلا دیا گیا ہے ایک قربانی وہ ہے جو منابے کی جاتی ہے اس قربانی کو حدیون کہتے ہیں حدی اور وہ قربانی جو پوری دنیا کے مسلمان کہتے ہیں اس قربانی کو ادھیا کہتے ہیں قربانی حج کے مناسق میں شامل ہے لیکن سنت ابراہیمی کو قیامت تک تک قائم رکھنے کے لیے اس کو پھیلا دیا گیا اور پوری دنیا کے مسلمان ہر سال پھر قربانی کے جانور زبا کرتے ہیں حج ہو یا قربانی یہ سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی یہ یادگار ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ اللہ کے معبوبین کی عداؤں پر عمل کرنے کا نام حج بیت اللہ جیسا کہ قبلہ شاہ صاحب نے کئی مرتبہ آپ کو یہ حدیث سنائی عید پہ بھی سنائیں گے کہ صحابہ نے پوچھا حضور یہ قربانیا کیا ہیں ان کی حقیقی ابراہیم یہ قربانیاں تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اب بابوبین اور مقربین بارگاہ خدا باب اس درس قرآن میں میں خاص طور پر آپ کی توجہ چاہتے ہوئے ارز کروں گا کہ اللہ کے معبوب اور مقرب اور برگزیدہ بندے اللہ کی بارگاہ میں ان کا اتنا اونچہ مقام و مرتبہ ہے کہ ان کی عداؤں پر عمل کرنے کا نام حجرہ قدیہ ان کی عداؤں پر عمل کرنے کا نام حجرہ قدیہ توافع کعبہ کرنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت رمی جمرہ شیطانوں کو کنکر مارنا یہ حضرت ابراہیم کی سنت حضرت حاجرہ کی سنت صفا مروہ کی سعی کرنا یہ حضرت حاجرہ کی سنت ہے منع کے اندر قربانی کرنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے معلوم یہ ہوا کہ حج جو اسلام کا پانچوں اہم تری رکن ہے اس کے تمام پناسی تین شخصیتوں کے گرد بھومتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ اسمائیل زبیہ اللہ اور حضرت سیدہ حاجرہ ان تین شخصیات کے اردگرد حج کے تمام مناسب بھومتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کی اداؤں پر عمل کرنے کا نام حج ہے سنت و بیقم ابراہیم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام کیا ہے ذرا غور کیا ہے ہمارے اہل اسلام مسلمانوں کے نزدیک ہم ملت ابراہیمی ہیں سورہ بقرہ میں ہے یہودی کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ نجات پا جاؤ گے عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ گے نجات پا جاؤ گے اللہ کریم نے اپنے پیارے مابونوں سے فرما ہے پیارے حبیب ان سے کہہ دو اب نجات نہ عیسائیت کے اندر ہے نہ یہودیت کے اندر ہے قلپ الملت ابراہیم عنی آج مابوب ان سے کہہ دو نجات ہوگی تو صرف ملت ابراہیمی میں آنے سے ہوگی ہم سب ملت ابراہیمی ہیں ہم ملت ابراہیمی ہیں عیسائی کہتے ہیں ہم اس لیبراہیم کا اترام کرتے ہیں تازیم کرتے ہیں یعودی کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کی تازیم کرتے ہیں اترام کرتے ہیں میں نے کہا جتنا ہمارا ہاں کہنا ہے ابراہیم خلیر اللہ علیہ السلام پر اس کو اگر پہچاننا ہے تو مسلمان اور مومن جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے نماز کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے کیونکہ ہم ملت ابراہیم ہیں اور حضور نے فرمائے سننا تو ابیكم ابراہیم قربانیا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سننا تمام انبیاء کرام سے تمام انبیاء کرام میں سے حضرت ابراہیم خلیر اللہ علیہ السلام وظیم المرتبت علوالعظم پیغمبر ہیں جن کی نسل میں سیکڑوں انبیاء کرام آئے اس لئے ان کا لقب ہے جد الانبیاء ابو الانبیاء دو لقب ایسے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا عزاز بخشا گیا یہ جد الانبیاء بھی ہیں اور امام الناس بھی ہیں قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام الناس کا ٹائٹل دیا اور خلیل اللہ کا ٹائٹل دیا وَتَّغَذَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ابراہیم علیہ السلام وہ علول الززم پیغمبر ہیں جنہیں رب کائنات نے اپنا خلیل بنایا اور خلیل دوست کو کہتے ہیں اللہ کریم فرمائے وَإِذِبْتَ لَا عِبْرَاهِيمَ رَبْهُ بِكَلِ مَعْتٍ فَاتَمَّهُ بِنِعَذْ رَبْ فَرْمَدَمْ میں نے اپنے پیارے خلیل ابراہیم کو جب بھی آزمایا ہر آزمایش میں خلیل پورے اُترے ہر آزمایش ہزور ہے کبھی آگ کے اندر پھینکے گئے کبھی وطن سے ہجرت کرنے پہ مجمور کیے گئے کبھی جیل میں گئے کتنی امتحان آتا ہے اور آخری اور کڑی آزمایش بیٹے کیا سبا کرنا قربانی کرنا یہ ایسی کڑی اور آخری آزمایش تھی پھر اس پر اللہ تعالی نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے آزمایشوں کا سلسلہ ختم کر دی یہ کڑی آزمایش یہ قربانی آزمایش تھی یہ لیاب کر رہے ہیں تو یہ قربانی ایک ایسا عمل ہے ایک ایسا عمل ہے جو اس دیبراہیم علیہ السلام کی سنت ہے لیکن اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ ہر عبادت کا ایک خول ہوتا ہے ایک عبادت کی روح ہوتی ہے عبادت کا خول یہ ہے کہ آپ قربانی کا جانور زبا کر رہے ہیں ہر کوئی بقرہ چھترہ دمبہ لٹایا ہوا ہے اوٹ زبا کر رہا ہے قربانیاں کر رہے ہیں یہ تو ہے خول اور ایک ہے قربانی کی روح جسے قرآن میں اجاگر کیا گیا لَيَّنَا لَلَّهَ لِهُمُهَا وَلَا دِمَعُهَا وَلَا قِي يَنَعْلُوا تَقْوَى مِنْكُمْ قربانی کے جانور کا خون اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا نہ گوست پہنچتا ہے بلکہ وہ تقوی کی کیفیت جس کی بنیاد پر قربانی کی جا رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ پہنچتا میں ایک جگہ کے ختم شریف کا مذاق اڑاتے ہیں کہ بھئی یہ جو مائی صاحب کا ختم پڑھ رہے ہیں یہ جو پھل رکھا ہے فروڈ رکھا یہ مائی صاحبہ کھائیں گے میں نہ کہہ اتنے بے وقوف لوگ ہیں کہ یہ قرآن سے تو ثابت ہے بھئی قربانی کے گوست آپ کھاتے ہیں کھالے مدرسے والے لے جائیں گے تنظیموں والے قدار روم والے کھالے لے جائیں گوست آپ کھائیں گے مولے والے کھائیں گے وہ ثواب بھی آپ کو مل رہا ہے اور کیسے ثواب مل رہا ہے حضور فرمائے قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر بعد بھی گرتا ہے اس سے پہلے پہلے قربانی کرنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں میں نے کہا جیسے قرآن کہتے ہیں گوست اور خون اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا وہ تمہارا عمل کا تقوی جو ہے وہ پہنچتا ہے یہ کھانے پینے کی اشیاء قبر میں نہیں پہنچتیں ان پر جو ثواب ملتا ہے وہ قبر میں پہنچتا ہے وہ قبر میں پہنچتا ہے تمام مناسق حدین شخصیات کے گرگوں کے حاضر محترم میں بہت دور نکل گیا اِنَّ اَوَّلَ بَيْتِمْ وَدِعْ لِلْنَّاسِ لَلَّذِي بِبَقْقَتَ مُبَارَكَمْ وَهُدَلِّ الْعَالَمِ اتنی برکتوں والا ہے یہ حرم بیت اللہ مبارکا بڑا ہی برکتوں کا حامل کتنی برکتیں ہیں یا اللہ ہر مسجد میں نماز پڑھنا سواب برابر نہیں ہر مسجد میں نماز پڑھنا سواب برابر نہیں ترتیب حضور نے بیان فرمائی یہ سننے ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے سننے ابن ماجہ حدیث کا نمبر ہے ایک ہزار چار سو تیرہ بہت پیاری حدیث ہے پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جی شخص نے اپنے گھر میں نماز پڑھی اسے ایک نماز کا سواب ملے گا گھر میں نماز پڑھی تو ایک نماز کا سواب محلے کی مسجد میں نماز پڑھی تو پچیس نمازوں کا سواب جامعہ مسجد میں نماز پڑھی تو پانچ سو نمازوں کا سواب گھر میں ایک نماز پڑھو تو ایک نماز محلے کی مسجد میں پڑھو پچیس نمازوں کا سواب جامعہ مسجد میں پڑھو تو پانچ سو نمازوں کا سواب یہ ترتیب سننے ابن ماجہ کی حدیث نمبر ایک ہزار چار سو تیرہ میں ہے پھر حضور نے فرمائے مسجد اقسام نماز پڑھی یا میری مسجد یعنی مدینہ منبرہ میں جو مسجد نفی شریف ہے ان دونوں کا ذکر فرمائے جو اس میں نماز ایک پڑھے گا اسے پچاس ہزار نماز کا سواب پچاس ہزار نماز پڑھو اور آخر میں فرمائے جو مسجد حرام میں ایک نماز پڑھے گا ایک لاکھ نماز کا سواب ہے میں نے کہا ہم کیلکولیشن نہیں کرتے نہ آپ سے بیعث کرتے ہم تو مسلم شریف کی ایک حدیث سنا دیتے مجھے ایک شخص کہنے لگا کہ حرم شریف ایک نماز پڑھیں تو لاکھ نماز کا سواب اور مسجد لبی میں پچاس ہزار کا نماز کا سواب میں نے کہا یہ تو سرکار کا فرمان ہے نا حدیث ہے مگر میرے آقا نے جو دعا فرمائی نا مسلم شریف کے اندر ہے خیال کرنا میں دل تھام کر یہ حدیث سننا پھر پھر مجھے جواب دینا میرے آقا نے مسجد نبی شریف میں بیٹھ کر دعا فرمائی یا اللہ جتنی برکتیں تُو نے مکہ مکرمہ میں رکھی ہیں اسے دگری برکتیں مدینہ مربرہ کو عطا کرنا یہ مسلم شریف میں سیاستہ میں حدیث ہے یا اللہ جتنی برکتیں شہر مکہ میں رکھی ہیں اسے دگری برکتیں مدینہ مربرہ کو عطا کرنا میں نے کہا اب آپ حساب لگا لیں دعا کرنے والے آمنہ کے لال دگری برکتیں یا اللہ جتنی برکتیں شہر مکہ میں ہیں اسے دگری برکتیں مدینہ مربرہ کو عطا کرنا اسے لئے تیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائیں جتنی برکتیں مکہ شریف میں ہیں حضور فرماتے ہیں دگری برکتیں مدینہ مربرہ کو عطا کرنا اور پھر آقا کا یہ فرمان نہیں ہے من خجہ فلم یذرنی فقد جفانی جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہ آیا اس نے مجھ پہ جفا کیا اس نے مجھ پر میں نے کہا یارو حج ہوتا مکہ میں ہے قبولیت کی سند مدینہ مربرہ سے ملتی ہے حج تو ہوتا ہے مکہ میں قبولیت کی مہریں مدینہ مربرہ سے لگتی ہیں یہاں حج کر کے جب مدینہ پاک اشاق جاتے ہیں وہاں مصطفی صند تقسیم پھر آئی شاہ عبداللک مہدوس دیلوی نے مدام جنبوت میں لکھا منظار قبری وجبت لہو شفاہ تھی جس نے حالت ایمان میں میری قبر انور کی زیارت کی قیامت کے دن اس کی شفاہت کرنا مجھ پہ باجبت لیا اسی لئے امام احمد رضا جب حج کرنے گئے تھے تو جب حج کر چکے حج سے فرازت ہو گئی تو میں نے انیس سو پچانمے میں حج کیا پہلی مرتبہ حج کے لئے انیس سو پچانمے میں گیا تو جب حج سے ہم فارغ ہو گئے تو ہمارے کمرے میں تین چار ایسے بابا جی تھے بزرگ لوگ وہ روزانہ مجھ سے پچاس پچاس مرتبہ پوچھتے تھے کہ جی حج تو ہم نے کر لیا ہے مدینہ شریف کب جانا ہے مدینہ شریف کب جانا ہے ایک بابا جی مجھے کہتے ہیں وہ نسا آج کر لیا تو انسانوں کے جھکادے واپسے رکھے آنے آج ساڑا ہو گیا ہے وہ انسانوں مدینہ شریف کر لیا اسی سونے نبی پاک دا روزہ وے کے کلیجین اٹھے پہنچا لیا حضور دا روزہ وے کے کلیجین اٹھنڈ پہنچا لیا میں نے کہا کہ حاجی صاحب عجب بات ہے جب مناسے کے حج پہ غور کرتے ہیں کبھی پتھر مار رہے ہیں کبھی دوڑ رہے ہیں گڑی وچ کو وٹے مارے روڑے مارے لوکین کے لئے خود دیوانہ ہو گیا اے میں پجیا جائے گڑی وچ کے بزار رہے ہیں بینی آز رب کو اتنی ادائیں پسند آئیں نا فرمایا میری بارگاہ میں آنا تو دیوانے بن جاؤں با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار جب حج کرنے گئے ہو کفن مہلہ یہ کفن نمہ احام بانا ہوا ہے دو انسلی چادری ہیں جتنی مہلی ہوتی ہیں اتنا درجہ زیادہ ملے گا یہاں خوشبو نہیں لگا سکتے بالوں میں کنگی نہیں کر سکتے بال نہیں توڑ سکتے لباس مہلہ ہے کفن مہلہ ہے پسینے کی سمیلہ رہی ہے حکم ہے یہی تو باتیں اللہ کو پسند ہیں دیوانے بنو دیوانے یہاں کنکر اٹھا اٹھا کے جمرات جمرہ اخبہ جمرہ اولہ جمرہ بستہ کنکر مار رہے ہو پتھر اور روڑے مار رہے ہو یہاں دیوانوں والی حرکتیں بال بکھ رہے ہوئے انسلی چادریں پاؤں میں چپل صفا مروہ پہ دوڑ رہیں عورتیں بھی دوڑ رہیں مرد بھی دوڑ رہیں فرمائیے ہے مکہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار یہاں اگر خدا کی بارگاہ میں آئے ہو تو دیوانوں والی حرکتیں کرتے ہو خبردار اب بارگاہ مستخابی آ رہے ہو خیال رکھنا ذرا سی بھی ایسی حرکت کی زندگی بر کے عمل تمہارے ضائع ہو با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار پھر حاجی جب جاتا ہے نا مدینہ شریف وہاں تو انسری چادنے ہیں چپل پہنی ہے پاؤں کے جوڑ کی ہڈی ننگی ہے وہاں جاتے ہی غسل کرتا ہے سفید لباس خوبصورت کپڑے سے لاتے ہیں حاجی وہ عاشق ہے نا اوہ جی میں سور سو ہے میں مدینہ شریف پانا جا کر میرے پتر نے آگا اسی ابباد چلنا ہے مدینہ پاک تو سوڑے نبی پاک دے روزے تے جانا ہے نا تو سوڑا سوڑ پا کے جانا ہے اے میروں کروانے ہیں سوا کے سوا کے دیتا ہے حضور دے روزے تے جانا ہے تو سوڑا لباس پا کے جانا ہے نہا دو کر اندہ لباس پہنا ہے حکم خوشبو لگاؤ کہاں جا رہے ہو تائدار مدینہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو رحمت کائنات کی بارگاہ میں جا رہے ہو نا تک وحی بارگاہ میں جا رہے ہو قیامت کے دن جناگاروں کی شماعت کرنے والے آقا کی بارگاہ میں جا رہے ہو قیامت کے دن مقشمانِ آلِ آقا ان کی بارگاہ میں جا رہے ہو نہائیت معتب ہو کر پاکیزہ لباس مہن کر نہا دو کر خوشبویں لگا کر امامہ باندھ کر سر ڈھانپ کر ہاتھ باندھ کر سیراپا نیاز بن کے بارگاہ اور اس بارگاہ کا عدم خود سکھانے والا رب ہے خبردار یہاں تمہاری آواز بھی میرے محبوب کی بارگاہ سے اوچھی ہوئی تمہاری زندگی کی کمائی اکارت جائے گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے بینیاز رب خود محبوب کی بارگاہ کا عدب سکھلا حج بے رمی جمرات کنکر مار رہے ہیں انسلی چادریں قربانیاں کر رہے ہیں اور مدینہ شریف میں سیراپا عدب سیراپا نیاز اور جب تڑپ بڑھتی ہے نا احمد رضا جب گئے حج کرنے نا بریلی کے تاجدار سنیوں کا ایمان جس کے ہمارے اوپر احسانات ہیں احمد رضا کی حج کرنیا تو کہتے ہیں حاجیو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو حاجیو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکی اب کعبہ کا قربان چاہیں یہ ہے امام احمد رضا جو کشتائش کے رسالت ہے پروانہِ شمعِ جمالِ مصطفیٰ ہے احمد رضا کہتے ہیں غور سے سن تُو رضا غور سے سن تُو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میری پیاری کا روزہ دیکھو کعبہ آخدہ جی حضور در روزہ بیکھنے نا کعبہ آخدہ میری نظرہ نال بے کعبہ آخدہ جی حضور در روزہ بیکھنے میری نظرہ نال بے جنہ نظرہ نال بے مدینہ دے تاہی دار دے روزہ نو بیکھنا اونہ نظرہ نال بے غور سے سن تُو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میری پیاری کا روزہ دیکھو حاج مکہ میں ہے قبولیت کی مہر مدینہ مرورہ میں لگتی ہے مجھے ایک آدمی کہنے لگے جناب یہاں مکہ میں تو جنت المعلہ ہے یہ پروننسیشن تلفز صحیح کرنا چاہیے بعض لوگ جنت المعلہ پڑھتے ہیں یہ لحظ غلط ہے صحیح تلفز ہے جنت المعلہ مکہ پاک کا جو قبرستان ہے جنت المعلہ مجھے کہتے ہیں یہ تو جہاں جنت المعلہ ہے میں نے کہا جنت المعلہ یہاں ہے جنت البقی مدینہ مرورہ میں یہ جنت المعلہ ہے وہ جنت البقی ہے کہتے ہیں یہاں حضرت خدیجہ ہے میں نے کہا ہاں میں مانتا ہوں جنت المعلہ میں خدیجہ تلفز جنت البقی میں سیدہ زہرہ ہے مکہ بھی عصد کی جگہ مدینہ بھی عصد کی جگہ مکہ مکہ تلف مقرمہ ہے مدینہ مدینہ تلفز یہاں خدیجہ تلفز وہاں سیدہ فاطمہ تلفز یہاں میدان عرفات ہے مدینہ میں رحمت کی برساہ مدینہ میں رحمت کی برساہ میں نے کہا تم سمجھے نہیں مدینہ پاک کا مقام کیا ہے یہاں خلیل اللہ کی قدم لگے فرمائے وَالتَّخِذُو مِن مَقَامِ عِبْرَاہِيمَ مُسْقِم فِيهِ آيَاكُمْ بِيِّنَاكُمْ مَقَامُ عِبْرَاہِيمَ میں مانتا ہوں مکہ میں چاہے زمزم ہے حتیم ہے ملتزم ہے صفاہ ہے مروہ ہے چاہے زمزم ہے یہاں مقامِ عِبْرَاہِيمَ ہے ساری عظمتوں کو سلام مگر پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنت البقی حاضری دینے والو ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے والو میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ ریاض الجنہ کا مقام کیا ہے کہیں گے آقا کا فرمان ہے مَا بَئِنَ بَئِتِ وَمِمْبَرِ روزہ تم پر ریاض الجنہ میرے خر اور میرے ممبر کے گھر میں آن جو جگہ ہے یہ جنت کی کیاری میں سے کیاری ہے مَا بَئِنَ مجھے بتاؤ یہ جنت البقی اور ریاض الجنہ یہ جو مقدس بقامات ہیں ان میں سے ریاض الجنہ کے بارے مجھے بتائیں کہ ریاض الجنہ کو یہ مقام کیوں ملا اللہ کی اس سب کی قسام اس کے سوا کوئی جواب نہیں یہ پیارے مصطفیٰ کی کنرگاہ ہے ریاض الجنہ مصطفیٰ کی گزرگاہ ہے حضور پانچوں وقت حدیث کے لفظوں پہ غور کریں مَا بَئِنَ بَئِتِ وَمِمْبَرِ روزہ تم مر ریاض الجنہ میرے پر کے دروازے سے لے کر ممبر تک جو جگہ ہے یہ جنت کی کیاری میں سے کیاری ہے مفسرین و محدثین نے لکھا کہ آقا کریم پانچوں وقت گھر کے دروازے سے تشریف لاتے اور محرابِ نبی میں جلوکر ہوتے نماز پڑھاتے جہاں پانچوں وقت مصطفیٰ کے قدم لگتے تھے اسے بقام ملا تو ریاض الجنہ ہونے کے ساتھ گئے یا حضور کے قدم لگے حضور کے قدم پاک لگے مَا بَئِنَ بَئِتِ وَمِمْبَرِ رَوْضَتُمْبِرْ رِيَازِ جنہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاریاں ہیں تو مصطفیٰ کے قدم لگے حضور کے وصال کے بعد حضور کی قبرِ انور پر جب حاضر ہوئے تو اپنے رخصار حضور کی قبرِ انور پر قدمین کی طرف مس کر رہے ہیں رخصار مس کرتے ہیں کبھی پہشانی مس کرتے ہیں چہرہ مس کرتے ہیں ملعون مروان گزرا کہتے ہیں ابو عیوب یہ کیا کر رہے ہو انہوں فرماؤ بدبخت اپنی زمان کو لگام دے تجھے پتہ نہیں یہ کس کی قبر ہے یہ رحمت اللہ لادمین کی طربت ہے انور پر میں تو رخصار بچ کر کے قبرِ مصطفیٰ کی برکت دامن میں سمیٹ رہا حاضرینِ محترم اللہ کے محموبین کا بڑا مہمارا مناسقِ حج پر غور کیا تو ایک ایک عمل ایک ایک رکن یہ محبوبوں کی عداؤں پر عمل کرنے کا نام ہے میدانِ عرفات مجھے کہنے لگے کہ یہ ٹی وی پہ نوزل حج کو جو آپ حج دیکھتے ہیں بہت کم لوگوں کو بالوم ہے صاحبِ علم تو جانتے ہیں حج کا رکنِ عاظم ہے میدانِ عرفات کا وہ اور یہ اتنا اہم رکن ہے حج کا رکنِ رقین حج کے ارکان میں سے رکنِ رقین اور حج کا رکنِ عاظم میدانِ عرفات کا وقوف ہے میں نے کہا یہ میدانِ عرفات کا وقوف حج کا رکنِ عاظم ہے تو عرفات کا معنی کیا ہے کہتے ہیں یہ پہچان سے ہے اسی لئے زلحج کی نو تاریخ کو یوم الارفہ کہتے ہیں زلحج کی آٹھ تاریخ کو یوم الترویہ کہتے ہیں زلحج کی دس تاریخ کو یوم النحر کہتے ہیں میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ مرفات کو یہ عزت و عظمت کیسے ملی کہتے ہیں ترویہ یوم الترویہ زلحج کی آٹھ تاریخ جب حج شروع ہوتا ہے کہتے ہیں اس کا معنی میں نے کہا پتہ ہے کیا ہے کہتے ہیں اس کا معنی تو نہیں پتہ ہے میں نے کہا ترویہ یوم الترویہ کا معنی ہے شک کا دن شک و شوے کا دن جس دن حج شروع ہوتا ہے اس کا نام ہی یوم الترویہ شک کا دن کہتے ہیں جی اس کا کیا مطلب میں نے کہا حضرتِ ابراہیم خلیلہ علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا نا بیٹوں کو زبا کرنے کے یہ تو عرفات میں دیکھا تھا تین راتیں مسلسل متباتر خواب دیکھا زلاج کی آٹھویں کو جو خواب دیکھا تھا اس میں واضح نہ تھا کہ قربانی کا حکم تو آیا ہے مگر کس کی قربانی کی جائے واضح نہیں ہوا تھا اس لیے اس دن کا نام پڑ گیا یوم الترویحہ شک کا دن ہے اگلے دن دے ہم خواب دیکھا نا تو اس لیے حضرتِ اسماعیل کو ساتھ لے کر جب گئے نا منا میں تو فرما یا بنیہ انی عراف المنا اے بیٹا میں نے خواب دیکھتا ہوں تجھے زبا کر رہا ہوں مسلسل دیکھ رہا ہوں تین دن ہوگے خواب دیکھ رہا ہوں بیٹا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے تجھے زبا کرتا ہوں یا بنیہ انی عراف المنا انی عزباہوکا تجھے زبا کر رہا ہوں بیٹا تیری کیا مرضی کیا رائے ہیں بیٹا تمہیں اس لئے نہیں پوچھا تھا کہ اسماعیل کی مرضی ہو تو زبا کروں مرضی نہ ہو تو زبا نہ کروں اس لئے نہیں پوچھا تھا حکمت یہ تھی قیامت تک بغیر بتائی برائی زبا کر دیتے قربانی کر دیتے تو قیامت تک لوگ کہتے کہ اسماعیل کا تو کمالی کوئی نہیں وہ تو بے خبری میں زبا کر دیے گئے انہیں تو بتائے ہی نہیں گیا باپ لے دیا جھری شرع دی رب یہ چاہتا تھا رب کی خدرت و مشیعت میں یہ باپ پسند آئی قیامت تک جب خلیل کی عزتوں کو سلام ہو تو بیرے اسماعیل زبیر کی عزتوں کو بھی سلام ہو اگر پیغمبر باپ قربانی کرنے پہ تیار تھا تو پیٹا بھی زبا ہونے پہ تیار ہو اس لئے پوچھا تھا ورنہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی نبی کا خواب وہی ایڈاہی کے مرتبے میں ہوتا ہے باپ بھی پیغمبر ہے بیٹا بھی پیغمبر ہے باپ بھی جانتا ہے کہ خواب وہی کے مرتبے میں ہے بیٹا بھی جانتا ہے کہ خواب ہے نبی کا اور یہ وہی کے مرتبے میں ہے پوچھا بیٹا تمہاری کیا رائے ہے قربان جائیں بیٹے نے جواب دیا نا قرآن نے اپنے دامن میں ان لفظوں کو سمیٹا کوئی عربی ترجمہ اس کی ترجمانی نہیں کر سکتا جو روح ان لفظوں کے اندر ہے ان لفظوں کے اندر جو لذت ہے قیف ہے ضرور ہے ملا ہے وہ انوکہ ہے اسماعیل کہتے ہیں یا ابا تفعل یا ابا تفعل مات امر ابا جان جس کام کا حکم دیا گیا ہے وہ کر گزری ہے افعل امر کا سیگاہ ہے کر گزری ہے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے دیکھئے یہ ہیں اس لئے اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مختب کی کرامت کی سکھائے کس نے اسماعیل کو عذاب فرد کیا کہتے ہیں یا ابا تفعل ابا جی جس کام کا حکم ہے وہ کریں میں تیار ہوں قربانی کے لئے لیکن قربان چاہیں یہ کیا ضرورت تھی کہنے کی جو اسماعیل اللہ السلام کہہ رہے ہیں کیا ضرورت تھی دیکھئے ذرا قرآن کا حضور کہتے ہیں ستا جی تو نہیں انشاءاللہ ابا جان باقی رہی میری باپ ستا جی تو نہیں ابا جی میری فکر نہ کریں ان قریب آپ دیکھ لیں گے آپ مجھے سابرین میں سے پانیں گے اپنی نیاز مندی بھی ظاہر کرتے ہیں ستا جی دونی انشاءاللہ میرا سابرین ابا جان باقی میری بات رہ گئی پریشان نہ ہو فکر نہ کریں اندیشہ نہ کریں آپ ابھی چند لمحوں کے بعد اپنی آپوں سے دیکھ لیں گے کہ آپ مجھے سابرین کی فیرست میں پائیں گے اللہ اللہ قربانی حج کے مناسب میں ہے مزہ آگیا قرآن نے وہ لصت وہ چاشنی جو قرآن دیتا ہے دیکھئے ذرا قرآن کی چاشنی لصت قیب و ضرور و مزہ قرآن کے لفظوں کی ترجمانی ترجمے میں ممکن ہی نہیں قبلہ سید صاحب تشریف فرما ہے جو تاجدارِ خطابت ہیں جن پر ہمیں ناز ہے اللہ کی عصد کی خصص قرآن کے لفظ دیکھیں فَلَمْ مَا أَسْلَمَا تصریح کا سیدہ ہے جب باپ نے بھی علیاء کے حکم کے سامنے گردن جھکا دی بیٹے نے بھی اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکا دی فَلَمْ مَا أَسْلَمَا دونوں نے گردن جھکا دی ستاسی برس کی عمر میں تو مانگا تھا دعا مانگی نہ اِنِّ زَاہِبُنِ الٰعَرَبِّي سَيَحْدِين رَبِّ حَبْلِ مِنَ السَّالِحِينَ فَبَشَّرْ نَاحُو بِغْلَابِنَ گیرِ مُتَالِعِ کے بعد بڑے غور و فکر کے بعد اللہ مجھل وصیرت کہتا ہوں مجھے کہا بیٹے رب کی قسم ہے خلیل نے زندگی پر بیٹے کی دعا مانگی نہیں نہیں مانگا بیٹے جب ستاسی برس کی عمر میں آگئے نا تو دل میں خیال آیا یہ جو کارِ نبوت ہے یہ جو میرا مشن ہے میرے بعد کون سبھا لے گا دل میں خیال آیا یا اللہ مجھے ایک جانشین چاہیے مجھے ایک وارث چاہیے جو میرے پورے اس نظام کو سمال سکے جب یہ خیال آیا پھر ہاتھ اٹھائے پیغمبر میں پیغمبر بھی جو اللہ کا خلیل ہے رب حبلی من السالحین یا اللہ مجھے سالحین میں سے ایک بیٹا عطا فرمائے ایسا بیٹا عطا فرمائے جو سالحین میں سے یہاں لوگ کہتے ہیں خدا چاہے تو نبیوں کو ایک بدبخت ملنا ہے وہ جہاں بھی تقریر کرتے ہیں کہتے ہیں رب چاہے تو نبیوں نے چٹہ جواب دے دیں میں کہے بدبخت کہیں کا تیرا عقیدہ یہ ہے اور قرآن کا عقیدہ یہ ہے ادھر خلیل نے دعا مانگی قرآن کہتے ہیں فبشر نہ ہو کہ قلعہ من حلیل ادھر دعا مانگی ادھر دعا کی قبولیت کی بشارت آتی ہے یہ فا جو ہے میں تاقید مال وشل کے لیے آتی ہے یہاں مانا یہ ہے اللہ فرماتا ہے دنیا مانو میرے پیغمبر خلیل نے دعا مانگی میں نے اسی علمہ خلیل کی دعا کو قبول کر لی فبشر نہ ہو بغلام من حلیل ستاسی برس کی عمر میں بیٹا ملا ہے نام ہے اسماعی تیرا برس کی عمر ہوئی نا تیرا برس سو سالہ موڑا باب خلیل اللہ کی عمر پورے سو سال اسماعیل زبیل اللہ کی عمر تیرا برس آخری اور کڑی آزمائش اب آئی نا اے خلیل اس بیٹے کو زبا کرو میرے راستے میں مانگا تھا اللہ سے جو میرا وارس بنے میرا جانشین بنے میرے کارِ نبوت کو سنبھالے حکم آیا اس معبوب ترین کو میرے راستے میں قربان کردے خلیل کہتے ہیں میں نے اپنی گردن کو رب العالمین کے حکم کے سامنے جھگا دیا منا میں پہنچے ہیں بیٹے کو لٹایا ہوا ہے سو سال کی عمر ہے بیٹا تیرہ سال گئے شوری چلاتے ہیں نا بیٹا کہتا ہے باجان ہاتھ پاؤں باندھ لے رسی سے بیٹا وہ کیوں اب باجان ایسے خون کے چھینٹیاں آپ پہ نہ پڑے برنا اور تو کوئی بات نہیں ہے ہاتھ بھی بانگ لیے پاؤں بھی بانگ لیے اب باجان ایک اور کام کیجئے چہرے پہ کپڑا ڈال لیں ٹھیک ہے وہ بھی ڈال لیتے یہ کپڑا کیوں چہرے پہ ڈالنا ہے اس لیے کہ شبت ایک بدری جوش میں نہ آ جائے بیٹے کا جھر اور تیسری میری چوتھی یہ کارزو ہے کہ مجھے پیٹ کے بل اوندھا لٹایا جائے پیٹ کے بل زمین پہ لٹا کر پہشانی زمین پہ رکھی جائے اوپر سے سامنے سے چھوڑی نہ چلے نیچے سے چھوڑی نہ چلے ہاتھ پاؤں بندے ہیں اسماعیل کے پیٹ زمین سے لگا ہوا ہے منع کی وادی ہے آسمانوں پہ فرشتوں میں حلچل مچ گئے اللہ یہ کیا ہونے والا ہے خلیل زمین کو لٹا رہا ہے چوری آدم ہیں آدموں رسی سے باندے ہیں سختہ داری ہو گیا پوری کائنات وجد میں آ گئی خلیل تو نے آزمائشوں میں پورا اترنے کا حق ادا کر دیا یا اللہ اگر تو راضی ہے اسماعیل کی قربانی میں لے میں اسے بھی قربان کرتا ہوں کوئی دعا نہیں مانگی یا اللہ وہ فیدیہ شدیہ لے لے نہ نہ کسی کا فیدیہ باپ دیتا ہے ہے جی اے روزے لنگے نہیں لاؤں اے جی درس وجھ فیدیہ جمع کرانا ہے میں کہے قادہ فیدیہ ہے جی اببا جی روزے نہیں رکھے تو روزے دا فیدیہ دے کسے دا فیدیہ پتر دن دا ہے کسے دا پیو دن دا ہے خامد فیدیہ دن دا ہے بیوی فیدیہ دن دی قربان جائیے اسماعیل علیہ السلام نے قربانی وعظ نے لٹایا رب العالمین خالق کائنات نے خود بھی دیا میں نے کہتا قرآن کہتا ہے چھوری چلائی نا نیچے سے زور سے چھوری چلائی کھون کے ایک سوارہ پھٹا ہاتھوں پہ کھون لگا نا خلیل دل میں کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے ایک ہی بیٹا مانگا تھا تُو نے قربانی مانگی میں نے کر دی میں نے قربانی کر دی میں سرکرو ہو گیا ہاتھوں پہ جب کھون لگا نا دل ہی دل میں شکر ادا کیا کپڑا ہٹایا دیکھا ننے اسماعیل مسکرہ رہے ہیں جہاں اسماعیل کو لٹایا تھا وہاں دبا تھا وہاں کبھی اسماعیل کے چھیرے کو کبھی ادھر کبھی ادھر دھر رب نے فرمایا اے ابراہیم پریشان نہ ہو فَدَيْنَاهُ بِزِبْحِنْ عَظِيمِ فیدیہ دینے والا میں خود ہوں میں نے فیدیہ دیا ہے اسماعیل کیا فیدیہ دیا ہے یاللہ کیا فیدیہ دیا ہے فیدیہ جنت سے بھیجا ہے یہ جنت کا مینڈہ ہے جو میں نے زمین پر بھیجا ہے میں نے اسماعیل کی قربانی جنت سے بھیجی ہے اور یہ قربانی فیدیہ ہے فَدَيْنَاهُ بِزِبْحِنْ عَظِيمِ ہم نے فیدیہ دیا ہے زبہ عظیم کی صورت میں وہ میں نے زبہ ہوا پڑھا ہے یہاں زمین ایک لطیفہ یاد آگیا میں ایک جگہ یہ میں نے بیان کیا ایک بابا جی میں نے وہ آکھر لگے جی اور پھر گوشت کی نے کھا دا سا تو وہ کھل کونڈ لے گا میں کھل تا امام حسد اسی دیتی ہوئی یا مدرسے والے لے گئے اندر نہیں بیکھو نا جی میں پوچھنا چاہنا ہو پھر جڑا دنبہ زبہ ہے میں کہا دس تفسیرہ میں چلی گئے تیز ہوائی کے آگائی جڑیوں دنبہ نو اٹھا کے لے گئے کیونکہ دنبہ جنت میں چوہا ہے یہ نظام قدرت ہے قرآن نے دشیفہ دائینا ہو بے زبہ عظیم فیدیہ ہم نے دیا ہے ہم خالق ہیں مالک ہیں رازق ہیں پوری کائنا ہم نے بنائی ہے ہم نے فیدیہ دیا ہے اسماعیل کا اور فیدیہ اتنا عظیم ہے بے زبہ عظیم جنجر سے آیا خدا کی زمین پر فرمایا ہم نے فیدیہ دے کے اسماعیل کو بچا لیا اسماعیل کو بچا لیا لیکن جب چھوڑی چلی تھی چھوڑی چلی تھی تو قرآن کہتا ہے قرآن فنا دئینا ہوا یا عبراہیم ہائے خدا چھوڑی چلا رہے ہے خلیدی کہنے والا رب کہ رہے فنا دئینا ہو ہم نے آواز دیں arbit ابراہیم بس کر بس کر قد ست دکتر روح یا تو نے تو اپنا خواب سچا کر دیتا فنادئینا ہو یا ابراہیم ابراہیم بس کر امتحان خواب کبھی آگ میں گرائے گئے کبھی حضرت میں مجہور کیے گئے کبھی جیل میں گئے کبھی بودھ خانے میں بودھوں کو توڑا ساری آنس پائشے آئیں ابراہیم سر آنکھوں کو روک لے قد ست دکتر روح یا انہیں اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے پریشان نہ ہو یہ دنیا میں جنت سے جو مینہ آیا ہے یہ زبع عظیم ہے انکہ ذالکہ نقزل محسنی جو ہمارے پیارے ہوتے ہیں ہم انہیں ایسے ہی جزا دیتے ہیں ہائے ہائے قربانی ہوئی ہے رب نے فرمایا قربان جائیں آپ کو کوئی سلام کہے تو آپ پھولے نہیں سماتا ہو جی میں نے آج ایم پیئے نے سلام کر لیا میں نے فرانے نے سلام کر لیا کیا مقام ہے قرآن کہتے ہیں سلام علیہ ابراہیم سلام بیدنے والا رب سلام کیا بیدنے والا رب فرمایا سلام علیہ ابراہیم ابراہیم تُو نے یاری نبا کے دکھا دی خلیل بن کے دکھا دیا ہم نے اعلان کیا تھا تُو نے جو کام کر کے دکھا دیا ہے نا قیامت تکانے والی نسنوں میں بھی جا بھی جا بھی جا ہے ہم نے اسے جاری کر دیا تب ہی تو صحابہ نے پوچھا حضور قربانیاں کے ہیں فرمایا سننا تو ابھی کم ابراہیم یہ قربانی ہے کیسا عمل ہے ایمان سے بتاؤ بیٹے کا زبا کرنے کا جو عمل تھا سلام علیہ السلام رب کو اتنا پسند آیا منع میں قربانیاں ہوتی ہیں حاجی قربانی کرتے ہیں یہ وہی میدان منع ہے جہاں اسمائیل اللہ السلام کی قربانی ہے یہ باپ بیٹا کا بھی گرب کا گھر بناتے ہیں وَإِذْ يَرْفَوْ عِبْرَاهِمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِيلِ اسمائیل دیئے نا تو رب کی قدرتیں دیکھی پھر حضرت سارا جن سے اولاد نہیں تھی تب ہی تو حضرت حاجرہ سے نکاح حضرت سارا نے خود کہا تھا کہ حاجرہ سے نکاح فرمارے مجھ سے تو بیٹا نہیں ہوا شاید اس سے اللہ بیٹا دے دے نکاح فرمایا جب اسمائیل علیہ السلام پیدا ہوئے نا تو حضرت حاجرہ کو بھی بشارت مجھے عبراہیم علیہ السلام ہے دو فرشتی آگئے عبراہیم علیہ السلام سے عرض کہتے مبارک ہو اللہ آپ کو بیٹا دے رہا ہے سارا سے رب نے ان کا نام بھی تجویز کر دیا ہے اسحاق رب آپ کو بیٹا دے گا اسحاق اور اس کے بعد اس کا بھی بیٹا ہوگا اس کا نام ہوگا یاقوب یہ دونوں نام مرسو علی رب نے رکھی اس بیٹے کا نام اسحاق پھر ان کا بیٹا ان کا نام یاقوب اور یاقوب کا دوسرا نام ہے اسرائیل یہ بنی اسرائیل ہی نہیں کیا اولاد سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہو حضرت حاجرہ نے کہا میں بوڑی ہوں عمر کی اس حصے میں ہوں اس عمر میں بیٹا کہاں ہوں جبریل کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے پیغام ہے جیسے رب چاہتا ہے بیٹے کی بشارت آئی نام بھی بتایا پھر ان کے بیٹے کا نام بھی بتایا یاقوب عساق آئے میں تو رب نے دونوں بیٹوں کا مقام بیان میں فرمایا قرآن میں رب حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حدی حدی خوافزہ بہنی بغلام حلیم بغلام حلیم فرما یہ بیٹا حلیم ہے مرد با متحمل مزاد یہ بیٹا حلیم ہے نا فرمایا جو عساق آ رہا ہے نا عساق اس کے بعد یاقوب آئے گا یہ عساق جو آ رہا ہے یہ بغلام حلیم قربان جائے بے نیاز رب حضرت عبراہیم کے دونوں بیٹوں کے مقام سیٹس کو اللہ بیان خرما رہا ہے اے عبراہیم جو اسماعیل ہے یہ تو ہوگا حلیم اور جو عساق ہے وہ ہوگا حلیم بے غلام حلیم یہاں فرمایا بے غلام حلیم اچھا اے دا یہ مطلب نہیں کہ انا بھی چھو سیسی پائی جاندی تو انا بھی پائی جاندی نا انا بھی چھو علم بھی چھو علم بھی چھو رب نے اینا نو علم میں چھوڑ کے ممتاز کر دیتا حضرت اسماعیل علم میں چھوڑ کے حضرت عساق نو ممتاز کر دیتا اور آخری بار کعبہ بنایا ہے تو دعا مگی یا اللہ تیرا کربن ہے قبول فرما اللہ کی نہیں فرمایا ہے کعبہ تو قبول کر لے توڑا بنانا عمل قبول ہو گئے پر منگو ساڑے گڑو کی مانگ دیو یا اللہ کچھ نہیں منگ دا بس تیرا کربن ہے قبول فرمایا قبول تو ہم نے کر لیا مانگیے کیا مانگتے ہیں پھر خلیل نے آتھ اٹھائے کہا اللہ کچھ دینا ہے تو رب بنا وبعث فیہم میری اولاد میں سے بڑی شانوں کا بادی کا رسول دے وبعث فیہم شہر مکہ بھی جا رسول آئے تھے آئے بھی میری اولاد تو رسول بھی بڑیاں شانہ تھا مالک ہو ہائے 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 رب کو پسند آیا بیٹے تو دو ہیں نا عساق بھی اور اسماعیل بھی عساق علیہ السلام کی اولاد میں سینکوں نبی اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک ہی رسول آمینہ اللہ یعودی کہتے ہیں ساڑھی شان وہ تھی اس واسطے کے ساڑھے پیغمبر اسرائیل یعقوب دی اولاد بھی عساق دی اولاد بھی شہگڑے نبی آئے توسی بنی اسماعیل دے اسماعیل علیہ السلام دی اولاد بھی کی کوئی رسول آئے اللہ اکبر رب کو یہ پسند تھا ایک ہی رسول اس لیے آئے تو رسول اور بھی آتے نہیں جی ہو فلانا رسول مراد فلانا تُزا منادرے کرنے سے بیس نہ کرنی ہے صرف لڑائیاں چگڑے کرنے سے رب نے کہا میں چگڑے مقاشت رہے رسول نے دعا کی تیسی وہ آمنت اللہ وہ آمنت اللہ کوئی چگڑے ہی نہ کہ تھیڑا رسول رب نے مو بند کر دی تھا رب نے فرمایا اوسا رسولوں پہ جی ہے جی دی دعا مگی تو حضور نے پھر اعلان کیتا انا دعوة تو ابی ابراہیم انا دعوة تو ابی ابراہیم اوہ تنیہ آلیو میں اوہ رسولا جی دعا عبرہیم خلیل دی دعا سیدنا ابراہیم خلیل دا علیہ السلام آپ کی نصوتوں کے دن ہیں اللہ تعالی میری اور آپ کی حاوی تول فرمائے میں شاہ صاحب ابلا کا بڑا شکر گزاروں جو خود اتنے مصروف ہیں ماشاءاللہ بیانات اور خطابات تو ان کی یہ شفقت ہے محبت ہے پیار ہے کہ خود تشریف لے آئے بنفس نفیس ان کی موجودگی سے بڑا حوصلہ ہوا ان کی برکتیں ہم نے آصل کی اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تعدیر اہل سنت و جماعت پر سلامت رکھے حافظ محمد عثمان صاحب ان کے تمام ساتھی دوستہ باب عالمی دارانور اسلام کے ساتھی جنہوں نے کوشش و محنت کر کے یہ مبارک سلسلہ شروع کیا ان کے لئے دعا کرتا ہوں ان کے معاملین کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ ان سب کو برکتیں عطا فرمائے مسجد کی انتظامیاں نمازی اہل محلہ سب کو اللہ جزا دے و آخر دعوان آلے شاہ صاحب کی بلا دعا فرمائے نہیں دے